خوش آمدید ناظرین ای ٹی وی بھارت میں آپ کا خیر مقدم ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں رامپور میں آزم خان کی بہو صدر عدیب کے ساتھ جو کہ آج جس طرح سے آزم خان ریلیز ہو چکے ہیں سیتا پور جیل سے اور وہ اب چند ہی گھنٹوں میں رامپور پہنچنے والے ہیں تو کیسا ماحول ہے گھر کا کیا تیاریاں چل رہی ہیں ان کو لے کر یہ ان سب باتوں پر ہم صدر عدیب سے بات کریں گے صدر عدیب آج جس طرح سے آزم خان جو ہے رامپور پہنچ رہے ہیں کیا کہیں گے ستائیس مہینے کے بعد والد آ رہے ہیں آلی جناب محمد آزم خان صاحب اور ہمارے لیے ہی نہیں پورے اتہ پردیش کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے ان سب لوگوں کے لیے جو بہت ان سے دل سے محبت کرتے ہیں اور وہ ابھی کے سیاستدار نہیں ہے چالیس سال پرانے سیاستدار ہیں تو کس طرح آج گھر کا ماحول ہے کیسی تیاریاں آپ لوگ کر رہے ہیں گھر میں آج ہم سب کے لیے عید کا ماحول ہے بے شک کیونکہ پچھلے دو سال سے وہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں تھے اور آج واقعی میں ہم لوگوں کی عید ہے آج عید ہے اور آج عید کے جس طرح سے عید کے پکوان وغیرہ بنتے ہیں تو آپ آزم خان صاحب کے لیے کونسی ایسی ڈش اپنے لیے تیار کرنے جا رہی ہیں جو ان کو آپ اپنے ہاتھ سے چھلانا چاہیے ہیں انہیں ہر چیز پسند ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ خاصی پسند ہو لیکن ہاں واقعی میں خوشی کا ماحول ہے آج اور انتظار میں ہم سب کی وہ جل سے جل قیر سے ہم سب کے بیچے ہیں اتنا ایک لمبا عرصہ گزرا آزم خان ساتھ میں نہیں تھے موجود نہیں تھے تو کس طرح کے آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا کیسے کسی وہ جو دن تھے وہ گزرے ہیں اس کا تھوڑا آپ تفصیلی بتائیے مجھے لگتا ہے یہ ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح کا وقت ہم لوگوں کا گزرا ہے بہت پریشانیاں جھیلی ہیں تکلیفیں جھیلی ہیں میری والدہ محترم تزین فاطمہ جی جو دس مہینے کے بعد جیل میں رہ کے آئی تھی جو وہ وقت تھا وہ بہت میرے لیے میری بچیوں کے لیے بہت ہی برا وقت تھا میں یہ کہوں گی لیکن اللہ کا ساتھ تھا ہم لوگوں کے ساتھ اور پبلک تھی ہمارے ساتھ کیونکہ جس طریقے سے تاریخ پر تاریخ آکر بڑھتی جا رہی تھی اس کو دیکھ کے مایوسی بھی ہوئی لیکن کل جس طرح کا ججمنٹ آیا ہے جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بہت خوش ہیں ہم لوگ اس کی طرف سے اور بے شک سپریم کورٹ کا بہت بہت شکریہ دا کروں گی میں کہ ہمارے حق میں فیصلہ کر آئے ان لوگوں نے اس طرح سے اب آزم خان جیل میں تھے اس درمیان جو ہے بچیاں آپ کی جو اپنے دادا سے ملنے بھی گئی ہوں گی تو کس طرح کا بچیوں کا جو ایک بات چیت رہتی تھی کیا کہیں گے جو چھوٹی بچی ہے وہ تو صرف گیارہ مہینے کی تھی جو پہلی بار جیل میں گئی ہے اپنے دادا دادی اور چاچا سے ملنے اللہ سے دعا یہ ہے کہ جیل اللہ کسی کو نہ پہنچا ہے اور اس عمر میں جو اپنے دادا جس بچی نے ابھی تک دادا کو نہیں دیکھا ہے سمجھ میں اپی تو سکت مقام ہے اور سکت وقت بیتا ہے تو کیا لگتا ہے کتنی دیر میں جو ہے اپنے گھر آزم خان پہنچ سکیں گے ابھی اپ ڈیٹ ملی ہے کہ تھوڑا وقت اور لگے گا انہیں آنے میں تو آج جو ان کو ریلیز کرنے جو یہاں ریسیو کرنے پہنچے ہیں کون کون گھر سے کون افراد گئے گھر سے بڑے بیٹے میرے حزبن عدیب آزم گئے ہیں عبداللہ گئے ہیں میرے دیور اور باقی جتے چاہنے والے ہیں ان کے جو کافلہ ہے ان کے ساتھ ان کا چاہنے والوں کا ہے بہت شکریہ آپ کا تو یہ تھی ہمارے ساتھ آزم خان کی بہو سدر عدیب جو کہ بتا رہے تھے کہ آزم خان جس طرح سے آج اب جیل سے ریلیز ہونے کے بعد رامپور پہنچ رہے ہیں اپنے گھر پہنچنے والے ہیں ان کے استقبال کے لیے جو ہے تیاریاں گھر کے اندر جا رہی ہیں اور گھر کے باہر بھی ایک ماحول دکھائے دے رہا ہے پورے رامپور میں جگہ جگہ ان کے استقبال کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں بہرحال اب تھوڑی ہی دیر میں رامپور پہنچنے والے ہیں ایٹیوی بھارت کے لیے کیمریمن اسمان علی کے ساتھ رامپور سے ابو کلام